محضر سامین و ناظرین اپنے گروہ میں محفوظ ہوں گے خیر و عفیت کے ساتھ ہوں گے محضر سامین حدیث مبارکہ تو یاد کرنے کا جو سسٹم شروع کیا تھا ہم نے اس کی 22 حدیث مبارکہ ہم یاد کر چکے تقریباً منصف کراس کر چکے اور 40 حدیث مبارکہ ہم نے یاد کرنی ہے اور آج جو حدیث مبارکہ ہم یاد کریں گے وہ 23 نمبر پہ ہے جو کہ حقوق کے بارے میں ہے کہ ایک سلام مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں تو ہم حدیث مبارکہ کو عربی مطن کے ساتھ یاد کرتے ہیں لیکن اس کا ساتھ ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس میں کیا کہا گیا ہے کیا حکم فرمایا گیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں ہمیں کس طرف رہنمائی کی گئی ہے کیا ارشادات فرمایا گئے ہیں تو آج جو حدیث مبارکہ ہم پڑھیں گے وہ حدیث مبارکہ نمبر 21 23 22 اس سے قبل ہم 22 حدیث مبارکہ جات کر چکے ہیں تو مجھے سامین عربی مطن کے ساتھ اور ترجمے کے ساتھ ہمیں حدیث مبارکہ پڑھنے سے قبل میں یہ آپ سے اعتماد کروں گا کہ وہ احباب جنہوں نے حدیث مبارکہ کو اس سے قبل سنا ہے یا ایک اُس کی کلاس کی اٹیانل کرتے رہے ہیں اور انہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گوا تو وہ اب اس چینل کو سبسکرائب کر دیں وہ ساتھی جو نیو ہیں جو انہوں نے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ویڈیو کو لائک کریں اور دوست احباب میں اس کو شیئر بھی کریں آئیے عربی مطن کے ساتھ حدیث مبارکہ نمبر 23 پڑھتے ہیں اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعیابة المريد رد السلام وعیابة المريد واتباع الجنائز واتباع الجنائز واجابة الدعوہ واجابة الدعوہ وتشمیت العاطس وتشمیت العاطس رواه البخارش بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعیابة المريد رد السلام وعیابة المريد واتباع الجنائز واتباع الجنائز واجابة الدعوہ واجابة الدعوہ وتشمیت العاطس وتشمیت العاطس رواه البخارج بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابي حریط رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعیادة المريک واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمیت العادس رواه البخارج بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابي حریط رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا حق المسلم على المسلم خمس ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پانچ حق ہیں رد السلام وعیادة المريک سلام کا جواب دینا اور مریض کی عیادت کرنا واتباع جنائز اور اس کے جنازے میں شریک ہونا وعیادة الدعوة اور اس کی دعوت کو قبول کرنا واتشمیت العادس اور چھینک کا جواب دینا اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے کتاب الجنائز میں روایت کیا ہے موسیقی